یہ سمسی کے نام میں آپ سب بہن اور بھائیوں کو اسلام میرے ساتھ نکالیے سمویل کی پہلی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی آیت نمبر اکیس اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سمویل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا کس طرح ظاہر کیا جی؟ اپنے کلام کے ذریعے سے یہ بات بڑی خوشائند ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ خدا ہم پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے ایک ایسی خوبصورت بات خدا اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پرسنیلٹی کو اپنی مرضی کو اپنے بھیدوں کو ہم پر ظاہر کرے ہم پر آشکار کرے اور خدا نے یہ کس طرح کیا؟ خدا نے سمویل پر اپنے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اور آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں خدا کی بابت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ میری لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو میں نے اور آپ نے کرنی ہے اور سب سے آخری چیز بھی یہی کرنی ہے پہلی بھی یہی ہے اور آخری بھی یہی ہے کہ خدا کے کلام کو پکڑ لینا ہے اور خدا کے کلام کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کا ایک سرسری طریقہ ہے آپ نے یوہنہ کی معرفت انجیلی بیان شروع کیا اس کے دو چیپٹر آپ ڈیلی کے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آج میں نے دو باب نہیں پڑھے چلو میں شام کو پڑھ لوں گی شام کو پڑھ کے آپ نے بائبل رکھ دی پھر اگلے دن آپ نے دو باب پڑھ لیے پھر پڑھ لیے پھر پڑھ لیے یہ ایک سرسری انداز بائبل قدس کو پڑھنے کا مجبوری کے تحت کہ پادی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے دو چیپٹر پڑھنے ہیں اصل میں یہ معاملہ ہے جستجو کا اور خواہش کا عام طور پر فلموں کے اندر شروع میں یہ ایسا سنسنی خیز کوئی منظر دکھایا جاتا ہے اور دیکھنے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ انڈ تک دیکھیں کیونکہ وہ آغاز ہی ایسا کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں قتل ہو گیا شروع مجرم کو ڈھونڈنا ہے کہ کس نے اس کو مارا تھا تین گھنٹے اس میں لگ جاتے ہیں انڈ بک جا کے پتا چلتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ قاتل ہوگا وہ تو قاتل ہی نہیں تھا قاتل تو کوئی اور تھا تو تین گھنٹے ہم نے لگا دیا صرف یہ راز معلوم کرنے کے لئے کہ قتل کس نے کیا خدا کو جاننے کے لئے ہم صرف دس منٹ لگا رہے ہیں اور وہ بھی بے دلی سے اس میں ہم موٹر بھی چلا رہے ہیں اس میں ہم کھانے کی خوشبو بھی سونگ رہے ہیں کہ کھانا تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا چلو انہی دیر تک بائبل ہی پڑھ لئی ہے نیچے کوئی مہمان آگیا اس کے لئے دروازہ کھولنے کے لئے بھی گئے پانی بھی پیا ہم نے بیچ میں چائے کے لئے بھی کہا کہ بھی مجھے چائے بنا کے دو اور وہ سارا جو ٹائم تھا وہ ہم نے کاؤنٹ کر دیا کہ ہم بائبل سٹیڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہماری زندگی کے ہر ایک شعبے کو متاثر کرتا اور خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ میں کون ہوں میں تمہارے لئے کیا چاہتا ہوں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس کا مطلب ہے خدا کی یہ مرضی تمام انسانوں کے لئے ہے کہ وہ اس کے بیٹے مسیح اسو کو قبول کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی گناہ علود زندگی کو مسیح کی سلیپ کے نیچے رکھ کر اس کے لہو سے دھل کر نئی زندگی پاگے چلے جائیں آمین یہ سب کے لئے مشترکہ فیصلہ ہے خدا بہت سے لوگ درباروں پر کیوں جاتے ہیں بابوں سیانوں کے پاس کیوں جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے جواب پانے کے لئے وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں کہ بابا جی یہ ذرا بتائیں یہ کیوں نہیں ہو رہا میری لائکہ وہ ذہن جو متجسس ہے وہ سوال پیدا کرتا ہے اور ان سوالوں کے جواب جب ہمیں نہیں ملتے تو پھر ہم آسان ذرائع سستے ذرائع حاصل کرتے ہیں حالانکہ جیب کے لحاظ سے وہ سستے ذرائع نہیں ہیں کیونکہ بابے نے تو مگڑے نے پیسے وہ تو آپ سے پیسے مانگے گا کہ سر جی میں اس چیز کے لیے دعا کروں گا میں یہ کروں گا تو اتنے پیسے لوں گا میں تیری ساری پشلی گالتے نو داستان گا وہ کہندہ اچھا چلو بابا جی دس ہو ایک بابا ادھر سٹیشن کے پاس رہتا تھا میں وہاں پہ جاب کرتا تھا تو ایک لڑکا میرے پاس آیا وہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں بابا جی کے پاس سے ہوکے ہیں میں نے کہا اچھا کہتا وہ ایک بات بتاتے ہیں ہزار پیہ لے پیہ آپ کی پیچھے ماضی کی کوئی بات کہ فلان جگہ پہ تم گر گئے تھے نا سیڑھیوں سے تم سلپ ہو گئے تھے تمہارا گھٹنا ٹوٹ گیا تھا جی جی بابا جی تانو کے میں پتا کٹ ہزار پیہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا ماضی کی ساری باتیں بتا رہا ہے انہیں دس پندرہ ہزار پیہ دیا ڈیلا لی بابا جی انہوں دس سو کرنا کی ہے اے نہیں پتا بابا جی اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطانی قوبتوں کے ذریعے آپ کو وہ انفرمیشن دے رہے ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے اس کے ذریعے سے وہ جس آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا علم والا ہوں اس کے پاس زندگی کا پیغام نہیں ہے چاہے وہ آپ کو کتنی بھی ماضی کی باتیں آپ کو بتا دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ کو آپ کے فیوچر کے تعلق سے نہیں بتا رہا کہ آپ بچ کیسے سکنے آپ کی زندگی کیسے بچے یہ بید خدا کا کلام آپ پر ظاہر کرے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو قبول کریں توبہ کریں اس کے لہو سے دھول جائیں اور نئی زندگی پالیں بیویوں کے لیے خدا ظاہر کرتا کہ اس کی کیا مرضی ہے وہ اپنے شوہر کے تابعے رہیں آمین شوہر کے لیے کیا مرضی ہے جی وہ اپنی بیوی سے محبت کریں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اولاد کے لیے کیا ہے وہ اپنے ماں باپ کی حصد کریں یہ خدا کی مرضی ہے جی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ذرا میرے لیے دعا تو کریں کہ خدا کی میرے لیے کیا مرضی ہے تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ مرضی مرضی ہے میرے بھی ریا اس کو پڑ تو صحیح پڑتے ہیں صحیح میرے پر آ اس کو پڑے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے ہم وہ پڑ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں کبھی اپنی زندگی کے اندر اپلائے نہیں کرے والدین کے لیے ہے کہ وہ خداوند میں رہ کر اپنے بچوں کی پروش کریں پاسبان کے لیے ہے کہ وہ بے دلی سے پاسبان ہی نہ کرے ٹھیک ہے جی اور وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے گھرانے کا انتظام کرے اگر وہ اپنے گھرانے کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ کلیسیا کا انتظام کیسے کرے گا ہمسائے کے ساتھ اپنے کیسے رہنا ہے بائبل مقدس بتاتی آپ نے اپنے نوکر کے ساتھ کیسے رہنا ہے بائبل مقدس بتاتی آپ نے اپنے بوس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو اختیار کرنا ہے بائبل مقدس بتاتی خداوند نے اپنے آپ کو سلامی سیمل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر حامین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی آپ پر ریویل ہو جائے تو آپ بائبل و قدس کو پڑھیں ایسے جیسے بھوکا روٹی کھاتا ہے خداون نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ زمین پر ہم نے کیسے چلنا ہے یہ بھی بتا دیا کہ ایک امید ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں سب سے بیس چیز یہ ہے آپ کسی کو مسیح زندگی میں اگر متحرک کرنا چاہتے ہیں اور خود بھی رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی راشد خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ تیار ہیں یسو جلد مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے ہم بہن سی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایسے ہو گیا مہنگائی ہو گئی فلانی چیز نہیں مل رہی ماسک مہنگا ہو گیا چینی بڑی مہنگی ہو گئی گورنمنٹ تنخواہ نہیں بڑھا رہی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا دمکانہ فلانا اللہ کا سیل ہو گیا ہم یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں لیکن مسیحی مانداروں نے ایک دوسرے کو کس طرح سے بوسٹ اپ کرنا ہے یسو ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے حالیلویہ بھائی میں بہت خوش ہوں میں مسیح کا انتظار کر رہا ہوں وہ جلد بادلوں پر ظاہر ہونے والا ہے کیا اس چیز سے آپ تقویت نہیں پاتے یہ بھی خداوند نے کلام میں ہی بتایا بائیبل مقدس کے بے شمار حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یسو جلد آنے والا ہے خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے جب آفت آئے گی اس کے تعلق سے بھی بائیبل مقدس میں لکھا شولہ تجھے نہ جلائے گا سلاب تجھے نہ ڈبائیں گے آمین ہمارے آس پاس لوگ گر رہے ہوں گے ہم کھڑے رہیں گے پریز الورٹ کلام بتا رہے ہیں جب ہم بیمار ہوں گے ضبور 103 میں لکھا ہے پڑھیں جی ذرا اس کو ضبور 103 پڑھیں ذرا دیکھیں ابر کیا کچھ لکھا ہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر ہاں جی وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے پریز الورٹ وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے آمین وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے پریز الورٹ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے یس تو اقاب کی ماند اثر نو جوان ہوتا ہے خداوند سب مظلوموں کے لئے صداقت اور عدل کا کام کرتا ہے پریز الورٹ خدا کیا کرتا ہے جی بدکاری کو بھی دور کرتا ہے بیماری کو بھی دور کرتا ہے سرفرازی بھی دیتا ہے اگر ہماری زندگی میں سرفرازی آ رہی ہے تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیٹا یہ میری وجہ سے ہے خدا میں کیا بتا رہا ہے اپنے کلام میں کہ اگر سرفرازی تیری لائف میں ہے تو وہ میری وجہ سے میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ جس شخص نے سچائی کے ساتھ خدا کے کلام کو پکڑ دیا وہ باشور شخص بن گیا جس شخص نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیا اس کو نہیں پڑا میں یہ کہتا ہوں اعلانیہ کہتا ہوں وہ دنیا کا بے وکوف ترین آدمی دنیا کا کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں ایک بندے انہوں پتا ہے میں سیالکوٹ جانا ہے کیوں جی اس کو پتا ہے کہ میں نے سیالکوٹ کا سفر اختیار کرنا ہے وہ سیدھا سیالکوٹ کے اڈے پہ پہنچے گا ٹکٹ لے گا بس میں بیٹھ جائے گا کوچ میں بیٹھ جائے گا اس ہی چل رہا ہوگا سکون سے بیٹھ کے موج کرے گا اور اسے پتا ہے کہ تین ساڑھے تین گھنٹے کے اندر میں نے سیالکوٹ پہنچ جانا ہے لیکن جس بندے کو یہ پتا ہی نہیں کہ میں نے جانا کدھر ہے ہوگا یہ کہ وہ وہیں 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 پھرتا رہے گا آج بہت سے لوگ جی تو رہے ہیں روٹی تو کھا رہے ہیں ساف کپڑے پہن کے باہر چلے جاتے ہیں گھر آ جاتے ہیں سو جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کچھ بھی نہیں بچے پیدا کرو بچوں کو پالو ان کو گھر بنا کے دو پھر مر جو یہی ہے نا آپ یہ جانور دیکھتے ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں بلی جب بچے دیتی ہے کنہ ساف دھی ہو نام سات گھروں میں لے کے جاتی ہے اپنے بچوں کو پتہ نہیں اب یہ بات کہاں تک اس میں سچائی ہے لیکن میں نے بچپن سے یہی سنایا کہ بلی سات گھروں میں اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہے پھر آتی ہی ان کو بلہ اس پر ٹیک کرتا ہے بلے سے بچاتی ہے ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں لیکن اگر ہم محض یہی کر رہے ہیں دے دیا انہوں نے کہا جیسی اپنے بچیاں دی روزی کمارے ہیں اس عبادت نہیں کر رہے میں کہا بیٹا عبادت نہیں تا دور در اٹھیں گا لانا عبادت عبادت تو وہ ہے جب آپ گھٹنے ٹیک کے خدا کے ذور چھکیں گے اور اس کی شکر گزاری کریں آمین جب ہم خداوند میں ہیں تو پھر ہماری زندگی فنکسنل ہوتی جب ہم خداوند میں نہیں ہوتے ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی تو خدا اپنے آپ کو اور اپنی مرضی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے کلام ہی کو پڑھنے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا کہر کرنے میں دھیمہ ہے کلام کو پڑھنے ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا معاف کرتا ہے کلام کو پڑھنے ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ہمارے بارے میں فکر مند ہے کلام کو پڑھنے ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ہماری بابت بہت سے منصوبے رکھتا ہے اور اگر ہم کلام کو نہیں پڑھیں گے ہم اس ساری انفرمیشن کو مس کر دیں گے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس زمین پر تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں یہ بھی بائی بل مقدس ہمیں بتاتے ہیں ہم مسافروں پر دیسی ہیں ہمارا یہاں قائم رہنے والا کوئی شہر نہیں ہے ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں لیکن اگر ہم اس تھوڑے سے وقت کو عیش و عشرت میں گزار دیں اے میری جان کھا پی عیش کر بڑے پیسے جوڑ لینے اور اسی وقت پتہ لگے سیڑی ہیں تو سلپ ہو گئے پتہ لگا سامنے کاندے چیز ایروت جا دے آج ہی تیری جان تو اس سے بے مقصد زندگی نہ گزارے یوں تھا یہاں پر بیٹھی ہوئی آپ اپنی زندگی کو کس طرف بیٹا لے کے جا رہے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈرائیف کر رہے ہیں میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں شیطان کو اپنے ساتھ گاڑی میں مت بٹھائیں شیطان بیٹھے گا آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ بھی جائے گا اور جب شیطان ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کی لائف کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ آپ کو مس گائیڈ کرے گا اور ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں وہ خود جا رہے ہیں وہ ہلاکت کا راستہ ہے جہاں اس نے خود جانا ہے وہاں وہ آپ کو بھی لے کر جانا چاہتا ہے کیونکہ چاندہ ہے کہ میں اتھے کلہ نہ رہاں میرے اتھے فیلوشپ ہوئے ٹھیک ہے نا اس نے جلنا ہے آگ کی جھیل میں اور وہ آپ کو بھی وہیں لے جائے لیکن بائیبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے شیطان کو موقع نہیں دینا ہم اس کے سب ہیلوں سے واقف ہیں اگر آج سے آن ورڈ آپ اپنی زندگی کے لیے بیسٹ فیصلے کرنے شروع کریں خدا کے کلام کی روشنی میں یاد رکھیں بہت سی چیزیں ہم ایک دوسرے کہتے ہیں ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں بیٹا ٹائم پہ سو جا کرو رات کو صبح جلدی اٹھا کرو مائی کہتی نا پتر جلدی جلدی ساری صفائی سوئی کارلیا کر یہ ہم کہتے ہیں نا یہ کرو یہ کرو یہ کرو لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا یہ ضروری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم نے کیا نہیں کرنا کیونکہ جب ہم منع کی ہوئی چیزوں کو نہیں کریں گے تب ہی ہم ان چیزوں کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو کچھ ہم نے کرنا ہے صبح جلدی اٹھنے جلدی اٹھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگا نہ جائے اگر ہم دیر تک جاگتے رہے تو پھر صبح جلدی اٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر میں یہ کہتا ہوں یہ ایک نحوست سی ہے نحوست یہ ہے بارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں مانو بھی انہوں نے بنے آیا میں ناشتہ تیار کر کے دینا ہے بیٹی اٹھ ہی نہیں رہی بیٹا اٹھ جا تو ہی ناشتہ کر لے اور گھر میں تین تین چار چار دفعہ ناشتہ بن رہا ایک آٹھ بجے اٹھ رہا ہے داس بجے اٹھ رہا ہے اور ایک فوج دو بجے اٹھ رہی ہے کیوں جی آٹھ بجے دس بجے بارہ بجے دو بجے اور پھر سونے کا ٹائم بھی ایسا ہی ہے جو آٹھ بجے اٹھے ہیں وہ سوئے بھی رات کو تقریباً نو دس بجے تھے جو دس بجے اٹھے وہ رات کو سوئے بھی لیٹ تھے اور جو دو بجے اٹھ رہے وہ سوئے بھی خیر سے صبح ہی تھے کچھ چار بجے کے قریب فلمہ فلمہ دیکھ کے جو تو بالکل لکھاں باندھ ہو گئی ہیں بیٹری بھی لوگ گئی نالیس ہو گئی کیا ان چیزوں سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے بتائیں مجھے میں تو اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں یوت کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک وقت میں آپ سوچیں گے میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا دعوت کے تعلق سے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ستارہ اٹھارہ سال کی عمر میں وہ بہترین شمشیر زن تھا تلوار چلانے والا فلاخن چلانے والا جنگ جو تھا ستارہ اٹھارہ سال کی عیج میں بہترین ساز بجانے والا تھا جب اس کو محل میں بلایا گیا تو اس کی ایک تفصیل ہے اس کے کریکٹر کے بالے سے تلوار چلانے میں ماہر ہے جنگ جو ہے ساز بجانے میں استاد ہے گفتگو میں صاحب تمیز ہے اب یہ دیکھیں نوجوان اور آج کال دے نوجوان دعوت اور آج کا نوجوان بالکل اپوزٹ سوچیں اس کے بارے میں اگر میں جوان ہوں میری زندگی کیسی ہے خداوند نے سیمول پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے کلام کے ذریعے سے خدا آپ پر اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرے گا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا نہیں اپنے بیٹے مسیح اسو کے وسیلہ سے اپنے کلام کے وسیلے سے ظاہر کرے گا فلپس کہنے لگا اے استاد تو باپ کو ذرا ہمیں دکھا اس نے کہا کیا ابھی تک تو نے باپ کو نہیں دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو آمین آمین تو میں آپ کو اس بات کے لیے آج اپھارنا چاہتا ہوں بائبل قدس کو پکڑیں اپنی ڈائری نکالیں جب آپ کلام کو پڑھتے ہیں جو کچھ آپ نے اپنی لائف کے لیے لرن کیا ہے اس کو لکھیں اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ میں یہ نہ کروں لکھ لیں ساتھ ڈیٹ لکھ لیں آج میں نے چیز سیکھی اور ساتھ یہ بھی لکھ لیں کہ میں نے اب یہ کرنا ہے جب آپ کو دو چیزیں سمجھ آگئیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے آپ کی دعایاں لائف کے اوپر یہ چیز امپیکٹ ڈالے گی اثر ڈالے گی کہ خداوند میری زندگی میں تو یہ چیز ہے میں تو بے ترتیب لائف گزار رہی ہوں یا گزار رہا ہوں تو خداوند میری لائف کو ترتیب بخش پھر آپ کو یہ بھی سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر توازن نہیں ہے گیر متوازن لائف ہے آپ ان چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے ان کو بھی ڈائری پہ لکھیں اور خداوند سے فضل مانگنا شروع کریں خداوند میری لائف میں جب آپ اس طرح سے چلیں گے ایک بہت اچھا رائٹر ہے وہ کہتا ہے تھنک آن پیپر صفحے کے اوپر سوچیں لکھیں اور پھر سوچیں ہم کئی بار اپنے ذہن میں بہت سی چیزیں بنالیتے ہیں لیکن وہ ہمیں بھول جاتی ہیں بہت جلدی اور اچھی بات ویسے بھی جلدی بھول جاتی ہے غلط خیال غلط تصور وہ ہمارے ذہن کے اندر گھومتا رہتا اور کہیں وہ چھپ جاتا آکے لیکن اچھی چیزیں ہیں بڑی جلدی ہم اپنے ذہن سے اپنے دل سے نکال دیتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو لکھا ہو اور ہم بار بار انہیں پڑھیں ان پر میڈیٹیٹ کریں غور خوص کریں تو یہ بائبل مقدس ہمیں بندے کا پتر بنا دے گا سیدھے لفظوں میں اور یہ کلام لکھا اس لیے گیا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے یہ الزام بھی لگاتا ہے یہ صلاح بھی کرتا ہے یہ تربیت بھی کرتا ہے راستبازی میں تربیت کرتا ہے اور اس کو لکھانے کا جو مطلب تموتی اس کو پالوس حصول بتاتا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے یہ مقصد ہے بائبل مقدس کہ ہم کامل ہوں اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسیح یسو کے بغیر ہم کامل نہیں ہو سکتا ہر ایک چیز کی انسٹرکشن اس میں ہے میں بزنس کروں کونسا بزنس کروں بے شمار لوگ ہیں اس کے اندر آپ کو بزنس مین بھی ملے نہیں اس کے اندر بزنس مین بھی ہیں اس کے اندر جوب کرنے والے بھی اس کے اندر ویلے کا بھی ذکر ہے جو پلن توڑتا رہتا ہے ادھر گھومتا ہے ادھر جاتا ہے اور اس کے تعلق سے لکھا ہے جیسے آپ نے دیکھا دروازہ چولوں کے اندر ہے پیج لگا کر کس لیے اب یہ بس ادھر ادھر ہی ہوگا ویلہ بھی بیٹھتے تھے کہ دی ایدھر کہ دی ایدھر امی جی پاگی روٹی امی جی پاگی روٹی روٹی خادی فرس ہوں گے ویلے کا بھی ذکر ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے بیکار آدمی سے کہ تو چونٹی سے سیکھ اس کو مثال کس کی دی گئی ہے جی چونٹی اتنی چھوٹی مخلوق لیکن اتنی مہنتی اتنی باشور اتنی دانشمند کہ سردی آنے سے پہلے وہ اپنی خوراک کو جمع کر لیتی اور ساری سردی آرام سے کھاتی لیکن ایک دانش سے خالی نوجوان جو درو کے وقت میں سوتا رہتا ہے جب بیج بونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ سوتا رہتا ہے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دانشمندی کے ساتھ دیگر جائے اور خدا خدا ہم پر اپنے آپ کو اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کرے گا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے یہ چناو کر لیا کہ خدا ایسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرے گا اگر خدا نے اپنے آپ کو ظاہر ہی ایسے کرنا ہے تو پھر میرے لیے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہم اس پر بات چیت کریں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں اور ہم خدا کے کلام کو موضوع گفتگو بنائیں کئی بار جب ہم ہی کٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کو موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں فلانے دا پتہ لگ گئی وہ انہیں اپنی بڈی نمار کے کار دیتے ہیں دبارہ گھندہ جیدہ سی سولہ کرائی سی پیش لے کہندہ ہو پھر لڑپے نہیں فلانے کسا یہ ہو گیا فلانے تین گھنٹے چار گھنٹے ہم بیٹھیں گے ہمارا موضوع یہی ہوگا ہم نہیں ہوں گے دوسرے لوگوں گے میں آپ سے ملنے آیا ہوں میں آپ کی بابت نہیں پوچھ رہا میں آپ کو اپنی بابت نہیں بتا رہا میں آپ کو چوتھے گھر کی کہاں نہیں بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ملاقات کو میس کیا بھائی پیٹرس سے میں اگر ملنے آؤں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی تسی سنو تڑا کام کاج کیسا چال رہے ہیں خداون دینال تاڑی کیسی چال رہی گل بات تو یہ مجھے اپنی بارے میں بتائیں گے مجھ سے پوچھیں گے یہ تو ہوئی ملاقات لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گھر میں بیٹھے ہیں اور باتیں ہم تیسرے چوتھے گھروں کی کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں ہاں اگر ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں تو پھر بہت اچھا ہے پھر بہت اچھا ہے اگر ہم مل کے دعا کریں تو میں یہ چاہوں گا میں آپ کو اس بات کی ترغیب دوں گا کہ آپ بائبل مقدس کو موضوع گفتگو بنائیں اس پر بات چیت کریں کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں وہ آیت آپ کو بھارتی ہے بوسٹ اپ کرتی ہے ایمان میں فوراں آجیں لو یہ آیت ذرا سنو آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں میں نے تو یہ پڑھا ہے میرا ایک دوست تھا وہ کہندہ یار ساڑا ہے کہ ماما ہے انہیں سائیکل رکھی ہے یہ نمی سائیکل اور وہ لوکاں نہیں گلہ پچان جاندہ کہتا اگر اس کو کوئی بات پتا چل جائے کسی کی وہ کہندہ پھر وہ سائیکل دیں وہاں ٹائٹ کر دا پمپ بھی گھاری رکھا ٹائٹ کر کے پھر وہ نکل دا کارت کار جاندہ خبران پچاندہ کہ وہ فلانے دے کار انجو گیا اور پھر وہ جو بھی آتا بتاتا ہے کہ ماما جی داس کے گئے اسی طرح اگر آپ کو کوئی بائبل مقدس کی کوئی آیت پتا چل گئی ہے اور اس نے آپ کو ایمان میں اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ کی ساری بچے نہیں دور کر دیا نکالیں موٹر سائیکل اور پہنچیں لوگوں گھروں میں لو جی سنو پھر نکالو بیٹا ذرا اور اس سے وہ آیت پڑھوائے اس سے کہیں واہ جی ایسا آیت نے میری لائف چیئر تبدیلی لیا دیجئے اس نے میری لائف کے اندر یہ تبدیلی پیدا کی ہے میں آپ کو صرف یہی بتانے کے لیے آیا ہوں ہم نے کبھی ایسر ویہ اختیار نہیں کی وہ آیت جو ہمیں برکت دیتی ہے تھوڑی دیرہ ہم اس سے جوہے کرتے ہیں اس کے باپ خود بھی بھول جاتے ہیں بھول اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم کسی اور کو بتاتے ہی نہیں ٹھیک ہے جی اس لیے آئیے آج اپنی زندگی پر گور کریں مسیح اسو جلد آنے والا ہے ہمارے پاس خدا کا کلام موجود ہے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا ہے اس کلام کو پڑھ کے کتنا بہتر بنایا ہے ہماری پرسنیلٹی کتنی بہتر ہوئی ہے ایک شخص جم جاتا ہے دونوں کی باڈی میں فرق کیوں جی جم جانا لے دا جی صافی پتہ چل جانا ہے کھابے کھانا لے دا جی صاف پتہ چل جانا ہے جو اپنی باڈی کو بلکل اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے بھی جو جم جاتا ہے اس کی باڈی ایسے سڈول ہوگی جو خداوند میں ہے اور جو خداوند میں نہیں ہے کیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے فرق تو ہے جب وہ کسی کا گھر میں جائے گا کوئی بات چیت کرے گا وہیں سے پچانا جائے گا لو جی یہ بندہ خداوند میں ہے کیونکہ اس کی باتیں ہی فرق ہیں یہ جو بات چیت کر رہا ہے اس کی بات چیت عام نہیں ہے اس کی باتوں کے اندر تسلی ہے اس کی باتوں کے اندر برکت ہے اور اس کی باتیں ہمیں تبدیلی کی طرف مائل کر رہے ہیں لیکن جو بندہ خداوند میں نہیں ہے اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ شیطان تو لیڈل ہے یہ ہی ہے کیونکہ وہ لڑائی چھگڑے کی بات کرے گا وہ گالی نکالے گا وہ ایپ جو ہی کرے گا وہ دوسروں کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو ہنچا لے کے آئے گا وہ فقریہ باتیں کرے گا گھمنڈ کی باتیں بولے لیکن جو شخص خداوند میں ہے وہ اچھی باتیں کرے گا ایسی باتیں جس سے خداوند کے نام کا جلال ظاہر ہو تو میں آپ کو بھارنا چاہتا ہوں بائبل مقدس کو پکڑیں یہ آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گی اور خدا اس کے ذریعے سے اپنی پرسنیلٹی کو آپ پر آشکار کرے گا اور اس کے ذریعے سے آپ کو منظم کرے گا اس کے ذریعے سے آپ کو بلیسنگ دے گا اور اس بلیسنگ کو لے کر آپ دنیا تک جائیں گے بائبل مقدس کے میسیج کو سمجھنا ہی اصل میں ایک برکت ہے اور جب ہم اس برکت کو ریسیف کر لیتے ہیں تو جس کے پاس برکت ہوتی ہے وہ برکت ہی دیتا ہے جو اس میسیج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اس کے پاس کوئی برکت نہیں کیونکہ اس نے نجات نہیں پائی اس نے نجات کے پیغام کو نہیں سمجھا بائبل مقدس کا یہ ایک بنیادی پیغام ہے کہ انسان گناہ میں گر گیا لیکن خدا نے اس کی نجات کے لیے راہ تیار کی اور یہ خداوند کی مہربانی کی نویت سناتی ہے خداوند آپ کے بارے میں فکر مند ہے کیا آپ اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ میں نے خداوند کے کلام کو پڑھ گیا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں